آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پنجاب کے مشہور ڈونٹ ٹیپو ارائی کے بارے میں بتاؤں گا جس کی دشمنی ٹوبا ٹیکسنگ کے بلوچ گروپ اور جٹ گروپ سے تھی جب یہ ان دونوں گروپوں کے کئی لوگوں کو قتل کرنے کے بعد کراچی فرار ہوا تو اس نے وہاں اپنا ایک گروپ بنایا جہاں اس کی دشمنی اس وقت کے کراچی کے دو مشہور گروپوں بابا لادلا اور اوزیر بلوچ سے شروع ہوئی ان دشمنیوں میں ٹیپو ارائی نے تقریباً پچاس کے قریب لوگوں کو قتل کیا جبکہ اس کا پورا گھر اس دشمنی کی بھینت چڑ گیا تھا ٹیپو ارائی پر پنجاب پولیس کی طرف سے سن انیس سو ستانوے میں تیس لاکھ روپے کے قریب انعامی رقم بھی مقرر کی گئی تھی اس نے اپنے کئی دشمنوں کو انٹیں بنانے والے بھٹے میں ڈال کر راہ کر دیا تھا اس کے بارے میں مشہور تھا اس نے جس کو مارنا ہوتا تھا اسے پہلے فون کر کے بتا دیتا تھا کہ میں فلان دن تمہیں مار دوں گا اس بات سے آپ لوگ اس کی دلیری کا اندازہ لگا سکتے ہیں ٹیپو ارائی پر قتل اور بھتہ وصولی سمیت ایک سو اناسی کے قریب مختلف نویت کے مقدمات درج تھے ٹیپو ارائی کے بارے میں آپ لوگ سن دو ہزار کی اصاف اخبار میں بھی پڑھ سکتے ہیں مزید تفصیلات جاننے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں دوستو ٹیپو ارائی ایک پرائمری سکول میں ٹیچر تھا اور یہ ٹوبا ٹیکسنگ کے علاقے چک چھتیس کا رہنے والا تھا اسی گاؤں میں بلوچ برادری اور جٹ برادری کی اکثریت تھی ٹیپو ارائی کا باپ ایک دن اپنے ٹریکٹر پر زمینوں کی طرف جا رہا تھا اور اس کے ٹریکٹر سے جٹ گروپ کے رفیق جٹ پر مٹی پڑی جہاں ان دونوں کی بحث ہوئی اسی بحث کے دوران ٹیپو ارائی کے باپ نے رفیق جٹ کو ایک تھپڑ مارا تو رفیق جٹ کے ساتھ مجود بیٹوں نے تیش میں آ کر ٹیپو ارائی کے باپ پر فائرنگ کی اور اسے موقع پر قتل کر دیا ٹیپو ارائی نے اس قتل کا کوئی مقدمہ درج نہ کروایا اور دو ماہ بعد رفیق جٹ کے گھر میں اپنے بھائیوں توکیر ارائی سلیم ارائی وغیرہ کے ساتھ مل کر حملہ کیا جس میں رفیق جٹ اور اس کی اہلیہ ماری گئی تھی جٹ گروپ معاشی رہا سے کافی مضبوط تھا اور رفیق جٹ کے قتل کے بعد اس کے بیٹوں نے ایس ایچو سعید بلوچ کو پرچے میں دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے کے لیے اس دور میں گیارہ لاکھ روپے کے قریب رشوت دی تھی ایس ایچو سعید بلوچ کا تعلق بھی اسی گاؤں سے تھا پولیس نے ٹیپو ارائی اور اس کے بھائیوں کو گرفتار کر لیا تھا اور ایک رات جیل سے فرار ہوتے وقت ٹیپو ارائی کے دونوں بھائی پولیس کی گولیوں سے مارے گئے تھے جبکہ ٹیپو ارائی خوش قسمتی سے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا اس کے بعد ٹیپو ارائی کچھ عرصہ مفرور رہا اور اس کے کچھ قزن پہلے ہی چوریاں اور ڈکیٹیاں کیا کرتے تھے اس نے ان کے ساتھ مل کر ایک گروپ بنایا اور ایک سال بعد رفیق جٹ کے بیٹوں زمان جٹ افزل جٹ صادق جٹ سمیت پانچ جٹ گروپ کے لوگوں کو ایک شادی کی تقریب میں قتل کر دیا تھا اور یہ پنجاب سے فرار ہو گیا تھا رفیق جٹ کا سارا گھرانا اس دشمنی میں مارا گیا تھا اس کے بعد ٹیپو ارائی کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اس کے خلاف مقدمات ایسے چو سعید بلوچ نے پیسے لے کر بنائے تھے تو ٹیپو ارائی کی دشمنی ایسے چو سعید بلوچ گروپ سے شروع ہو گئی تھی ٹیپو ارائی نے تھانے کے اندر ایسے چو سعید بلوچ پر دو حملے کروائے لیکن وہ خوش قسمتی سے محفوظ رہا اس کے بعد ٹیپو ارائی کچھ سالوں تک کراچی میں رہا اور اس نے اپنا ایک گروپ بنا لیا تھا جس کو چودری گروپ کے نام سے جانا جاتا تھا کراچی میں اس وقت دو ہی گروپ ہوا کرتے تھے جو شہر میں وارداتیں اور قتل و گارت کیا کرتے تھے ان دو گروپوں میں ایک گروپ ازہر بلوچ جبکہ دوسرا گروپ بابا لارڈلا گروپ کا تھا بہت کم عرصے میں ٹیپو ارائی نے ان کے کچھ علاقوں پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا تھا بابا لارڈلا اور ازہر بلوچ گروپ نے مل کر دو ہزار تین میں اس پر حملہ کیا جس میں اس کے تین لوگ مارے گئے تھے جبکہ ٹیپو ارائی کو پانچ گولیاں لگی تھی لیکن یہ محفوظ رہا ان قتلوں کے بدلے میں ٹیپو ارائی نے ازہر بلوچ گروپ اور بابا لارڈلا گروپ کے مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں سنتیس کے قریب لوگوں کو قتل کیا جس کا اس نے کوئی ثبوت نہ چھوڑا بابا لارڈلا اور ازہر بلوچ گروپ ایک دوسرے پر شک کرنے لگ گئے تھے یہیں سے دونوں گروپ الگ ہوئے اس طرح یہ دشمنی تین مختلف پارٹیوں میں شروع ہو گئی تھی ٹیپو ارائی نے بہت کم عرصے میں کراچی شہر میں اپنی دھاک بٹھا لی تھی اس کے پولیس کے ساتھ تین مقابلے بھی ہوئے جس میں اس نے آٹھ کے قریب پولیس والوں کو قتل جبکہ درجنوں پولیس والوں کو شدید زخمی کیا جبکہ ان مقابلوں میں اس کے گروپ کے تقریباً بائیس کے قریب لوگ مارے گئے تھے پولیس نے جب اس کے خلاف کاروائیاں تیز کی تو یہ پنجاب کے شہر لہور آیا اور کئی ماں یہاں بھیس بدل کر رہا جس کا علم نہ تو پنجاب پولیس کو ہوا اور نہ ہی سندھ پولیس کو ہوا اسی عرصہ کے دوران اس نے ایس ایچو سعید بلوچ کو فون کر کے دھمکی دی کہ میں تمہیں فلان دن قتل کر دوں گا ایس ایچو سعید بلوچ نے اس بات کو مزاق سمجھا یہ وہی ایس ایچو تھا جس نے جٹ گروپ کے رفیق جٹ سے پیسے لے کر اس کے خلاف مقدمات میں دہشت گردی کی دفعات لگوائی تھی ایسا ہی ہوا ٹیپو آرائی نے بتایا ہوئے دن پر ایس ایچو سعید بلوچ کو کھنجر مار کر قتل کر دیا تھا یہ قتل اس نے ایس ایچو کے گھر میں ہی رات کے وقت کیا تھا اور اس طرح اس نے فون کر کے ایس ایچو سعید بلوچ کے مزید سات رشتہ داروں کو مارا یہ انہیں بھی پہلے فون کر کے اطلاع دے دیا کرتا تھا جب پنجاب میں پولیس نے اس کے خلاف کاروینہ تیز کی تو یہ دوبارہ کراچی فرار ہو گیا تھا پنجاب پولیس نے اس کی مخبری سندھ پولیس کو دے دی تھی اور سندھ پولیس پوری طرح ریلوے سٹیشن اور مختلف اڈوں پر سیول کپڑوں میں تائنات کر دی گئی تھی ٹیپو ارائین کراچی ٹرین میں گیا لیکن پولیس کو اس بات کی مخبری پہلے ہی ہو چکی تھی ریلوے سٹیشن پر سندھ پولیس کے تقریباً تیز کے قریب لوگوں کو تائنات کیا گیا تھا کہا جاتا ہے ٹیپو ارائین جیسے ہی ٹرین رکنے کے بعد باہر آیا تو پولیس نے اسے اندہ دن گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا پولیس نے اس پر تقریباً ستر کے قریب گولیاں برسائی تھی اس طرح ٹیپو ارائین کی زندگی کا باب بند ہوا پلیس میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں دوستو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو شرف معاشرے میں ہونے والے واقعات سے آگاہ کرنا ہے میرا مقصد کسی بدماشی کو پرموٹ کرنا نہیں ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں ان پر ویڈیوز کیوں بناتا ہوں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ سکے جن لوگوں کے ساتھ ناانصافی اور ظلم ہوتا ہے وہ پھر کون سا رستہ اختیار کرتے ہیں اس کے علاوہ میری آپ تمام لوگوں کے ماں باپ سے درخواست ہے وہ اپنے بچوں کی پروریش پر خواست وجہ دیں اور ان پر نظر رکھیں اور ان کے ارد گرد کے محول کو اچھی طرح بھانپیں اور ان کے دوستوں کو بھی پہچانیں تاکہ آپ لوگوں کو اپنے بچوں کا اندازہ ہو سکے کہ وہ کس سمت میں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں